موسیقی کشیدانہ کا کول ہے کوئی بھی نعمت جب ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے یہی حال دنیا میں پھیلے گلیشس کا ہے جو بیشتر ممالک کے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن جب یہ ایک حد سے زیادہ پگل کر جیلوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیں تو وہ نہ صرف بستیوں بلکہ زندگیوں کو بھی اجار دیتے ہیں پاکستان میں کتبی علاقوں کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ گلیشس ہیں جن کی تعداد سات ہزار بتائی جاتی ہے اقوام متحدہ کے ادارے برائی ترقیاتی پرگرام کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندو کا شمالیہ میں تین ہزار چوالیس گلیشس جیلوں میں بدل چکے ہیں جن میں سے تیتیس جیلے ایسی ہیں جو کسی بھی وقت خطرے کا باعث بن کر اکتر لاکھ تک افراد کو متاثر کر سکتی ہے اقوام متحدہ کی موسمیاتی ادارے و ایمو کی ریپورٹ کے مطابق ہمالیہ کے گلیشس جو پاکستان میں پانی کے بنیادی ذرائع سند تاز کو پانی سے بھرتے ہیں پوری بیسمی صدی کے دوران ان گلیشس نے اپنے وجود کا اتنا حصہ نہیں کھویا جو دو ہزار کے بعد سے کھو چکے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ اس کے کل جی ڈی بی کا 23 فیصد حصہ ذری شعبے اور سند تاز پر انحصار کرتا ہے جو پاکستان میں غزائی پیداوار کے لیے براہ راست خطرہ ہے ناسا نے کچھ عرصہ پہلے گلیشس کی تیری سے پگلنے کی رفتار پر ایک ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ دنیا بھر میں گلیشس کے جھیلوں میں تبدیل ہونے کے وولیوم میں 150 مقاب کلومیٹر اضافہ نوٹ کیا گیا ہے جبکہ 1994 اور 2017 کے درمیان دنیا کی گلیشس جھیلوں میں 65 خرب تن پانی کا خراج ہوا ہے مہرین تواتر سے پگلتے گلیشس کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو اٹھراتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں جنگلات کی کمی اور تیزی سے درختوں کی کٹائی کو بھی گلیشس کے پگلنے کی وجہ کرا دیا جا رہا ہے پاکستان میں سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں لگ بگ 20 سے 25 لاکھ افراد بقائدگی سے لکڑی کو بطور انتن استعمال کرتے آ رہے ہیں جس کے باعث جنگلات بھنڈنے کی بجائے تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اب سے کچھ سال پہلے مہرین نے اپنی ایک ریپورٹ میں کاربن ڈائیک سائٹ کے اخراج کو کابو نہ کر سکنے کو گلیشس کے پگلنے کی ایک وجہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کو متنبہ کیا تھا کہ اگر اس مسئلے کا بروقت ادراک نہ کیا گیا تو کوہ ہماری اور کوہ ہندو کا سلسلے میں واقعہ گلیشس کا دو تہائی حصہ ختم ہو سکتا ہے درجہ حرارت کو 1.5 دگری تک محدود بھی کر دیا جائے تو ابھی ان گلیشس کا ایک تہائی حصہ ختم ہو جائے گا جو اس علاقے میں نہنے والے آٹھوں والی جنہوں پاکستان، مگردیش، میامار، افغانستان، بہارت، بھوٹان، نیپال اور چین شامل ہیں کہ تقریباً 25 سے 30 کروڑ افراد کے لیے پانی کا واحد ذریعہ ہے گدشتہ ایک دہائی سے گلیشس جھیلوں کی واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا گدشتہ سال شماری علاقہ جات میں شسپر گلیشس کی وجہ سے پاکستان اور چین کو ملانے والی شہرائے کراکرم مکمل طور پر بند ہو جانے کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان کئی روز تک زمینی راستہ مقتا رہا تھا گدشتہ کچھ سالوں سے ماہرین، بین الاقوامی برادری اور اقوام مدہدہ کے عرباب اختیار ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بائیس گلیشس جھیلوں میں اضافہ کو روکنے کے لیے اگر بروقت تھوز اقتماد نہ کیے گے تو نقابل تلافی نقصان سے شاید ہمیں کوئی نہ بچا سکے گا